جاتے ہو پھر اللہ ہوں کہتے ہو پھر خدا یاد کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پچھلی ضرب ہے اس کے بارگاہ میں پہنچ چکی ہے مولا رومی رحمت اللہ بڑا مشہور واقع ہے لیکن میں بڑا اس کو بڑی اس کو میں کنسائز کر رہا ہوں کہ کسی نے کہا کہ خدا ہے پتہ نہیں میری خدا خدا تو کس تک پہنچتی بھی ہے جا نہیں تو پروردگار عالم نے اس کو القاہ کیا کہ اللہ کے بندے جب تو ایک دفعہ کہتا ہے اللہ پھر خاموش ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ پھر خاموش ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں ایک شکل سرویس ہے جو چند نہیں ہے ایک گردو ہے جب تم پہنے دفعہ اللہ وقت پر کہتے ہو اور پھر تمہیں دوبارہ خدا جب اللہ کہنے کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب پچھلی اللہ کہنے کی حاضری لگ چکتی تو بار بار جب اگر خدا مندر قدوس کی یاد کرنے کا موقع میں رہے آچھا پچھا پہ الحمدللہ اس بات کا دوا ہے کہ آپ نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرص بھی منایا اور اس کے علاوہ اپنے پیر و عرصد کا ان کی سالانہ یاد جہاں وہ بھی آپ کے پیشے نظر رہی اور صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں میں ایک بات جو نہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انہوں نے دیکھا آخری زیارت تھی حضور کی تدفیم کا وقت تھا تو پہلے اقل تصمیم نہیں کر رہی تھی کسی صحابی کی بھی کہ یہ عظیم شخصیت ہم یہ داغی مفارکت دے چکی ہمیں اور ظاہری حیات سے پردہ پوشت ہو رہے ہیں یہ مانتا نہیں تھا کوئی لیکن حضرت سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم فوکس کر کے ساری زندگی حضور کے چیرے تو دیکھتے رہے پوچھا گیا نظر تو میں یا رسول اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنہ یہ ہے کہ چہرہ مصطفی ہو اور صدی کی نگاہ ہو لیکن آخری جب آپ کی زیارت کی ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ فوکس کر کے اپنی نگاہ کو کہا کہ میرے ماں اور میرے والدین اور میں اے نبی آپ کے قربان جائیں تبتہ حیم و میتہ تو دنیا سے چلا جائے پھر بھی خوش ہے دنیا میرے تک بھی خوش ہے تیرا فیض جاری و ساری ہے تبتہ حیم و میتہ تُو جب ہی ہو زندہ ہو پھر بھی کائنات کو خوش ہے دیتا ہے اور دنیا سے چلا جائے پھر بھی تیرا فیض پوری کائنات پہ جاری ہو سارا حضرت علی کررم اللہ وجہ کے زمانے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے ساتھ آ کے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جب دنیا میں تھے تو ہمیں فیض ملتا تھا آپ چلے گے تب ہم کیا کریں گے وہ روتا رہا اور قلابوں مار کے روتا رہا اور اتنے میں سیدنا علی کررم اللہ وجہ کو اس کی آہو فغان سنتے سنتے نید آگئی حضور خواب میں تشریف اور کہنے لگی علی اس کے گھر جا کے بتاؤ کہ میں دنیا میں بھی فیض دیتا ہوں جب زندہ تھا دنیا میں تمہارے سامنے دنیا سے چلا گیا ہوں بظاہر تو پھر بھی میرا فیض جاری ہو ساری ہے آج اس کی حقیقت ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ کبھی صوفی فیاض صاحب کی شکل میں ہے کبھی خلیفہ مجاز یہاں عبدالرزاق صاحب کی شکل میں ہے اور آج جن کی صدارت ہے حضرت پیر خاجہ عرشد محمود صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس کی یہ روشنی ابھی تک جاری ہے وہ زندہ تھے جب بھی روشنی تھی دنیا سے چلے گئے یہ روشنی جاری یہ ساری ہے اور آخر دعواناً الحمدللہ آخر دعواناً امید اس نہل سيد راب 500 صدی اللہ علیہ وسلم اور اقید ویدی yeaہ ویدی ویلی ویسید فوشی کے مطب اورنی محبت انتظر جب لیکنی پاکستان ، جمالت کبلا حضرت صدیق ، بصدا وقیر صدیق ، مجتمون فاکتا ، اللہ علیاء جلد ، سيدنا علی شریخ و دار رضی اللہ توآلہ عنہ دوری اس خلافہ مجھے ان کے لئے رسول صلی اللہ علیکہ وسلم سیدی بھی ان کے مجھے ہیں ہای سلام کیا لئے کہ مجھے کے لئے جیسے 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 کے پیچھے مجھے اور وہ صحابہ سے جیسے سلام سلام اور رہن تابین محمد رسول اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ویدیو آلی خلیفہ کہ اگر آپ جوارہ مجھے مجھے انجام امیر المؤمنون انجام انجام جوارہ رسول اللہ وآلہ وسلم وآلہ شریخ رضی اللہ وآلہ sat down on the member of the prophet covered his face with his hands and began to cry and said no the courageous the most courageous of the sahaba was my beloved Abu Bakr Siddiq and they asked why are you crying our Amir Al Mu'mineen he said because I have love of Abu Bakr in my heart and I miss him dearly and he said there were two occasions where the courage of all the sahabas failed but the courage of Sayyidina Abu Bakr Siddiq was steadfast the first was at the time when the Messenger sallallahu alayhi wa sallam went out and took the jalouse of Islam for the first time to Baitullah and the second was on the Battle of Badr when the Messenger stood in his masjid and said is there anyone here who will be the bodyguard of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam no sahaba dared take up such a responsibility and Siddiqui Akbar stood up and said Ya Rasulullah I will be your bodyguard and Hz Sayyidina Ali and goes into a little bit of detail of the first account he said when we went to the Baitullah for the first time and we took Islam onto the streets for the first time the Kuffar of Makkah attacked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and there I saw Siddiqui Akbar radiallahu ta'ala an protecting the Prophet and Abu Bakr Siddiq had been beaten so much by the Sahaba that he had become by the Kuffar that he had become unconscious and when he went to his house nearing death all of his family were around him and when he woke up his face swollen his body bleeding they said Abu Bakr how are you he said tell me first how is the Messenger and his mother said have something to eat or drink he said by Allah a drop of water will not enter my mouth until I do not see the Messenger so he went to the house of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam being supported by two Sahabas because he was so weak he could not walk and when the Messenger sallallahu alayhi wa sallam saw his Yaar the Messenger stood up in his Istakbar and he said oh Abu Bakr what have the Kuffar done to you and Sayyidina Sallallahu alayhi wa sallam his eyes had been beaten so much he could not see and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in his narration said I could not see the nose of Abu Bakr because his face was swollen so much from the beating and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam kissed Abu Bakr's Siddique between the eyes and Siddique Akbar said Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam knowing that you are well my life is okay knowing that you are well I do not feel this pain I do not feel this suffering knowing Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam you are okay this was the courage of Sayyidina Abu Bakr Siddique and this is why where there is Allah's name there is name of Sayyidina Rasulullah and where there is the name of Rasulullah there will always be the name of Abu Bakr Siddique radiallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala grant us one atom of that love and jazbah Sayyidina Abu Bakr Siddique radiallahu alayhi wa sallam for a few moments we would like to invite Brother Khalid Mahmoud sahab to come and recite Naat Ya Rasulul Makbool sallallahu alayhi wa sallam and insha'Allah after this naat there is the final sermon freedomsalahu alayhi wa sallam a'ala Absled alayhi wa sallam alayhi wa sallam wa sallam walayhi wa sallam qui Opera gabi a'ala ملج پالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے ملج پالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے ملج پالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے ملج پالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے ملج پالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے ملج پالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے ملج کالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے موسیقی